ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کراچی میں آج اور کل موسم گرم اور مرتوب رہنے کی توقع میکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہیٹ ویپ کے کوئی خدشات نہیں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری رہنے کا امکان حوام گرمی کے لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں یہ کہیں بھی چلے جائیں چور اور غدار کے نعرے ہی لگیں گے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں مگر غلامی نامنصور ہے چرمن پی ٹی آئی عمران خان کا آورسیز پاکستانی اسر خطاب کہا ہاتھ بند کر اور ہمیں تنہا کر کے حکومت ہٹائے گئی ہم پر توہین مذہب کے مقدمے بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی آج ایبٹ آباد میں پاور شو کرے گی کی پی میں آٹھے سستہ کرنا آتا ہے دو دنوں میں پنجاب اور کی پی میں آٹھے کی قیمتیں یقصہ ہوگی وزیراعلا نے سستہ آٹھا نہ دیا تو اپنے کپڑے بیچ کر سستہ کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان شانگلہ کے علاقے بشاہم میں پاور شو کہا عمران خان نے عوام کو دھوکا دیا گرداری کے سیٹیفیکیٹ بانٹے جا رہے ہیں عمر لیاقت حسین آئیس کا نشہ کرتا ہے آیاش آدمی ہے تشدد بھی کرتا ہے تیسری بی بی خولہ لینے عدالت پہنچ گئی دانیا نے تنسیخ نحا حق مہر اور کرچے کا دعویٰ دائر کر دیا دانیا نے موقف اپنایا عمر لیاقت نشہ کی حالت میں آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے عدالت حق مہر کی مد میں گیارہ کروڑ اوپے ادا کرنے کا حکم دے بہاولپور کی عدالت نے عمر لیاقت کو ساتھ جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو کھلی وارننگ کہا شیخ رشید نے خونی مارس کا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا ایک طرف جیل کو اپنا سسرال کہتا ہے دوسری طرف زمانتیں کرواتا پھیرتا ہے شیخ رشید لوگوں کو آگ لگانے پر اکسار رہے ہیں اگر آگ لگانی ہے تو اپنے گھر کو لگاؤ عمران قان فراغ ہوگی کے وکیل بنے ہوئے ہیں شیخ رشید کے کیمپ سے بھی رانہ سناولہ پر جوابی وار کہا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں گھروں سے نکال کر ماریں گے ابھی وہ حالات نہیں آئے یہ پکڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کل چھوڑیں آج ہی پکڑیں نون لیگ اپنی اوقات پر آگئی جس پر آج بھی منشیات کا کیس ہے وہ وزیر داخلہ بن گیا سابق وفاقی وزیر بلیغو رحمان کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ وزیراعظم کے ایڈوائز پر نام صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا صدر مملکت موجودہ گورنر کو گیارہ میں تک برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ برطرف تصور ہوں گے ماہر قانون اشتر اصاف کوٹانی جنرل آف پاکستان تائینات کرنے کی منظوری ایڈوائز صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی چیرمن بابٹا مزمل حسین اپنے عہدے سے مستافی اسلام علیکم آپ دیکھیں ایکسپریس نیوز میں ہوں حمزہ شفیق ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز ناظرین بیٹھک گھر کے ایک ایسے کمرے کو کہتے ہیں جہاں پر مہمانوں کی مہمان نوازی مزیدار کھانوں کے ساتھ کی جاتی ہے آج میں آئی ہوں جوہور ٹاؤن بیٹھک کارس میں جو کہ ایک دیسی کھانوں کا ریسٹرونٹ ہے آئے چل کر دیکھتے ہیں یہ دیسی کھانوں میں کیا کیا بناتے ہیں اور یہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے آپ نے کیا اوڈر کیا تھا؟ میں نے یہاں باربی کیو پلیٹر اوڈر دیا تھا جس میں چانپس وغیرہ ملائی بوٹی اور ٹکا اور کباب ٹیسٹ کیسا لگا آپ کو یہاں کا؟ ڈیفرینٹ باقی جگہوں پہ میں یوز تو کم میں جاتا رہتا ہوں ہوتلنگ کرتا ہوں لیکن ان کی جو کھانا تھا it is special کیا اوڈر کیا تھا آپ نے؟ ہم لگوں نے ڈیفرینٹ چیزیں کی تھی جس میں کچھ چکن بھی شامل تھا کچھ مطن کی ڈشنز تھی تو ملازوڑا کہ مطلب that was very good taste اور بہت اچھا scumptious food تھا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ موسک بھی انجوائے کیا آپ نے کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا اس میں بیسے تو ہر طرح کے میوزک یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن سپیشلی جو ہمارا فوق میوزک ہے یا غزل جو موسیقی ہے مطلب ہے تو وہ بھی اس کا بھی احتمام ہے اور آج کل جو کی کم ہو رہا ہے ہمارا جو کلیسیکل میوزک تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک ان کی اچھی ایفرٹ ہے اس میں آپ زیادہ تر آرڈر کیا کرتے ہیں یہاں ساں یہاں پہ ٹرڈیشنل ڈیشیز دو ہیں وہ اچھی ملتی ہیں لائک حریصہ مٹن کنہ یہ کام ہی ریسٹورنٹس ہیں جو آفر کرتے ہیں لیکن یہ آفر بھی کرتے ہیں اور لیوے پورا پروپرلی اس کے ساتھ جسٹس بھی کرتے ہیں ان کی خاص بات آپ کو کیا لگتے ہیں ایٹموسفیر یہاں پہ اچھا ہے تھوڑا سا فرینڈلی سٹاف بھی بہت اچھا ہے سرویسیز اچھی ہیں ان کی اور سب سے خاص بات ان کی کھانے کی ٹیسٹ کی ہے کھانے کا ٹیسٹ اچھا کیا کھایا عذاب نے یہاں سکتے ہیں ہماری ساکتے ہیں کہ ہماری ساکتے ہیں ہری ساکتے ہیں پروپراتشاہ ہیں ایکسلنٹ ہماری ساکتے ہیں کہ ہماری ساکتے ہیں آپ کو خاص بات کیا لگتے ہیں یہاں مجھے میری فیوریٹ او دیسی مرگی ہے چھوڑا بھالا ہے مجھے سات سال ہوگے مرگی کھائے دوسری دیسی مرگی میں دیسی کی یہ وہ بناتا ہے بڑی اچھا ان کی چوری بڑی اچھی ہوتی ہے میٹھا پراتھا بھی بڑھاتا ہے بھو تھا بھی رہی لائف میوزک کو انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا جب آپ بڑھتے ہو رووپپ کا مزہ آتا ہے لیکن اس نہ ڈسکرون آپ کو سکون ملتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کی مینیجر تنزیلا پیس آپ مجھے بتائیں یہ ریسٹورن کب سے کام کر رہا ہے اس ریسٹورن کو بیسے تو آٹھ سال ہوگے ہیں لیکن جوہر ٹاؤن کی لوکیشن میں مارد انٹیوئیرز ہو چکے ہیں آپ یہاں پر کھانے میں کیا کیا بناتے ہیں ہمارا یہاں پر جیسے سارا دیسی فوڈ ہے مٹن میں مٹن جوائنٹس ہے گونہ ہے مٹن کڑائی ہے چکن بھی ہے اور بیف میں ہمارے پاس ہریسہ ہے مٹکا بلاو ہے چکن گریانی ہے اور ہمارے باربیکیو کا بہت زیادہ مینیو ہے اور بہت ٹیسٹی بھی جیسے ریشمی کباب ہے کستوری بوٹی ہے ون آف تی بیسٹ اور اس کے علاوہ ہماری ایک سپیشل ڈیزرٹ ہے چوری جو کہ ہم بچپن سے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں دیسی گھی میں بنتی ہے لیکن ہمارا جیسے کہ پورا ٹوڈ ہی ریسیپیز ہی فیوزن ہے تو ہم اسے بھی بہت فیوزن اور اچھے طریقے سے سرف کرتے ہیں یہاں پر اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لوگوں کی بہت ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے یہ اور کستورز زیادہ تر کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں ہماری سپیشل مٹن کڑائی ہے وہ چکن میں بھی ہے اور مٹن میں بھی ہے اس کے علاوہ مٹن جوائنٹس ہوتی ہیں ہماری ٹوڈ گریویز میں مٹن جوائنٹس بائٹ این بیٹ اور ہریسہ ہے بیف ہریسہ اور اس کے علاوہ ہمارا جو مٹن کنہ ہے آپ کے دیسی کھانے کی ایسی کیا خاص بات ہے جو لوگ شوق سے کھانے آتے ہیں ہمارے کھانوں کی خاص بات یہ ہے ہماری دیسی فیوجن ریسیپیز ہیں جو کہ مسالہ جات کو اپنے طریقے سے بنا کر ہم نے بنائی گے اس لیے لوگ دور دور سے ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں ریسٹورانٹ آپ کا مین پہ ہے تو یہاں پر مشہور شخصیات ضرور کھانا کھاتی ہیں جی بلکل ہمارے ریسٹورانٹ میں بہت دفعہ اینکرز آ چکے ہیں ڈراما ایکٹرز آ چکے ہیں سٹارز آ چکے ہیں کرکیٹرز آ چکے ہیں اور جیسے کہ ہمارا فوڈ دیسی ہے تو زیادہ تر ان کا یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم مٹن میں ہمارا مٹن پونہ ہے ہم انہیں وہ سرف کریں ہمارا بیر بیٹیو بہت تیسٹی ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین میرے لیے کنہ گوشت یہاں کے سپیشل ریشمی کباب اور حریصہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ آئے ہیں لچے دار مزے دار سے پراتے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ناظرین ان کی ریسپی واقعی دیسی مسالوں کا فیوجن لگ رہا ہے آپ لوگ بھی ایک پر ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلے نئے دیسی کھانے کے ساتھ اللہ حافظ